اسلام علیکم گریٹ پاکستان ناظرین ایک اور سینسٹیو ایشو آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اور یہ ایشو ہے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کل رات ایک میٹنگ بلائی جس میں تمام یونیورسٹیز کے میمبران نے شرکت کی اور اس میں وزارت تعلیم کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ جل سے جلد ایس اوپیز بنائیں تاکہ یونیورسٹیز کو ری اوپن کیا جا سکے اور انہوں نے ایک سکیجول بھی بنا لیا ہے اس میٹنگ میں کہ پندرہ جولائی سے یونیورسٹیز اوپن ہوں گی جس میں صرف سٹاف اور کچھ سٹوڈنٹس شامل ہوں گے جن کے پریکٹیکل رہتے ہیں یا جن کے ایگزیمز رہتے ہیں ان کو یونیورسٹیز میں آنا ہوگا اور پھر یہ سکیجول بہت لمبا ہے اور کہا گیا ہے کہ سپتمبر تک تقریبا سپتمبر کے شروعات تک تمام سٹوڈنٹس آل نیو اینڈ اولڈ کو یونیورسٹیز میں آنا ہوگا اور یہ سکیجول پروپوز کیا گیا ہے اور یہ سکیجول اس سکیجول کے آنے کے بعد ٹویٹر پر ایک محاذ کھڑا ہو گیا ہے سٹوڈنٹس کا اور اس میں تمام تقریبا تمام سٹوڈنٹس کا یہی نعرہ ہے کہ یونیورسٹیز کو اوپن نہ کیا جائے بلکہ اس کے متبادل کوئی سسٹم لیا جائے جیسے بہت سارے سسٹمز ہیں اس کے متبادل آن لائن سسٹم بھی ایک بہت اچھا سسٹم ہے جنوری کے آخر میں لاکڈاؤن ہوا لاکڈاؤن نہیں ہوا بلکہ پاکستان کے تمام جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بند کر دیا گیا اور پرپس کیا تھا کہ کرونا وائرس سے ملک و قوم کو بچانا ہے اور سٹوڈنٹس کیونکہ ملک فیوچر ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ریلیو دیا گیا کہ آپ گھر بیٹھیں اور اس وبا سے بچیں اور اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کی پوزیشن کیا تھی کہ روزانہ کوئی ایک یا دو مریض آ رہے تھے ایک مریض کبھی کبھار آ جاتا یا دو مریض آ جاتے اور کبھی کبھار مریض آ ہی نہیں رہے تھے اور پورے تقریبا جنوری اور فروری میں پاکستان میں ٹوٹل مریضوں کی تعداد تھی ایک سو سے ڈیٹھ سو کے درمیان اب اس طرح دیکھ لیں کہ روزانہ کی تعداد میں ڈیٹھ سو تک مریض جام بھاک ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں نئے کیسے ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ابھی ہماری سیکین کرنے کی کیپیبلیٹی بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ کتنا آبادی کو یہ وائرس ہو چکی ہے اور کتنا اس سے متاثر ہیں تو یہ بہت ہی برہ فیصلہ کیا گیا ہے پروپورٹ سیکیجول جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گا آپ کی سیکین پر آ رہا ہوگا جسے کہا گیا ہے کہ جولائی کے پندرہ جولائی سے یونیورسٹی کو اوپن کیا جائے اور تقریبا سپتمبر تک تمام سٹوڈنٹس کو واپس بلا لیا جائے اب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو چلے جائیں گے مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ لاہور میں رہتا ہے اور لاہور کی دے ہی آبادی میں رہتا ہے یا کسی دوسرا علاقے میں رہتا ہے اور اسے جانا ہے لاہور کے شہر میں یونیورسٹی میں پڑھنے اور وہاں پہ اسے رہنا بھی ہوگا تو اب رہائش تو لازمی ہے اس نے لینی ہے تو دو طریقے ہیں رہائش دینے کے ایک تو یونیورسٹی کے اندر رہائش دی جائے اور وہ تقریبا کسی بھی یونیورسٹی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں تمام سٹوڈنٹس نہیں سما سکتے اور سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے باہر رہنا ہوتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ باہر ایس او پیز پر کس طرح عمل درامت کروائیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں میٹنگ میں کہ ایس او پیز پر عمل درامت کروائیں گے اور پھر ہی سٹوڈنٹس کو ہم یونیورسٹی میں لے کے آئیں گے تو آپ باہر کس طرح آپ کروائیں گے عمل درامت کیونکہ جب سٹوڈنٹس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو کسی بھی ایس او پی پر عمل درامت کرنا مشکل ہو جائے گا اب یقین کریں کہ اگر ایسا ہوتا ہے یونیورسٹی ری اوپن ہو جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو بہت ہی برا ہونے والا ہے اور یہ پاکستان کے فیوچر سے کھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو خدارہ آپ اس کا کوئی متبادل سسٹم لے ہیں مثال کے طور پر آن لائن سسٹم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت لاغو ہے اور پوری دنیا میں یہ کامیاب ہے تو آپ بھی اس سسٹم سے استفادہ حاصل کریں تو جب تک سیف طریقہ نہیں آ جاتا کوئی ایسا طریقہ نہیں آ جاتا جس سے ہم مطمئن ہوں تب تک ہم اداروں میں نہیں جائیں گے اور تب تک آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مخالفت کریں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ سٹوڈنٹس کی بھی کچھ پاور ہوتی ہے تو فیل وقت مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ